السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مفتیویس احمد قاسمی مدرسہ سلافیہ قاسم العلوم العالیہ سے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ صدق کے معنی کیا ہے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ صدق کے معنی سچ بولنے کے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ صدق کے معنی سچ بولنے کے نہیں بلکہ صدق کے معنی پختگی کے ہیں یعنی صدق احوال میں بھی ہوتا ہے افعال میں بھی ہوتا ہے اقوال میں بھی ہوتا ہے اور اللہ کا ولی وہ شخص ہوتا ہے جو احوال افعال اور اقوال میں صادق ہو اقوال میں صادق ہونا یہ ہے کہ بات پکی ہو واقعے کے مطابق ہو اور افعال میں صادق ہونا یہ ہے کہ ہر فعل شریعی حکم کے مطابق ہو شریعت کے خلاف نہ ہو اور احوال میں صادق ہونا یہ ہے کہ وہ احوال سنت کے مطابق ہو سنت کے خلاف نہ ہو لہذا صادق وہ بندہ کہلائے گا جس کے احوال جو احوال میں افعال میں اقوال میں صادق ہوگا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ بندہ جو اقوال میں احوال میں اور افعال میں صادق ہوگا وہ اللہ کا ولی ہوگا اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما کر اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ